بسماللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم عجیل سنگھالا والدی ٹھیک 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 ہی عجیل سنگھالا اسرف ہماری میسے تکلیف کوئی تاس اسوں محسوس گروہ بھائی لیڈا ٹھیک شاہے ہو خاہ بیک چیتاڑ ہم ایسی جی و ہیگو موپر لکھے بیک چی انجہ اور آتی ہو کم صحیح دکٹر نسار صاحب اسلام علیکم دکٹر نسار صاحب کیا حال ہے؟ اسلام جی دکٹر نسار صاحب یہ نشات بھائی آپ کے پاس آئے تھے تو ان کو پرابلم تھی جو ان کا ایک وال تھا وہ کھلی بند تھا اور دوسرا 40% تھا تو یہ جب آپ کے پاس آئے تو کس پوزیشن میں تھے؟ یہ جب آئے تھے تو ان کو 3-4 پرابلم ایک ساتھ ہے نا ان کی رگیں بندتی اور وال بھی بندتے رگوں میں کھچا ہوتا اور اس کے علاوہ جو کہ ای ایف ان کا بھی بہت کم تھا نا تو ابھی ماشاءاللہ انگر ٹوٹل میں نے ڈائیو منٹ کا کورس ان کو دیا ہے تو دو منٹ ہو چکے ہیں باقی پندرہ دن رہتے ہیں اب ان سے پوچھیں کہ کتنا آپ کو فائدہ محسوس بھائی پر ان کو دل کے تکلیف تھی بہت چلنے پرنے میں یہ وہ بہت تھی اب ان کو اسے پوچھیں کتنا اس کو فائدہ ہے تکلیف دل کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے درد کیا ہوتا ہے تو یہاں خود پرشن بتائیں گا عزیزیب تا کتنا نا سادزہ محسوس دسگو دیکٹر شروع کرنے دو منٹ ایا حسوس آگی نوستاد سو نا فرق نسوس کر دے؟ ڈاکشو درد نہیں ہے تو دارد نہیں ہے امنی ایسا نہیں ہے تو کنزورکی استا ہے جب پڑی سرکتا ہے میڈیسین سرکتا ہے؟ پڑیس سرکتا ہے جب پڑیس سرکتا ہے انشاءاللہ جو غریب پیشنٹ ہیں ان کے لئے ہم زکارفنڈ سے بھی علاج کرتے ہیں بلکل فری بھی کرتے ہیں اور بیس پرسنٹ پر بھی کرتے ہیں جسی مریض کی پوزشن ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ پیشنٹ جو بلکل ٹھیک ہو جائیں اور مریضوں کو فائدہ ہو کوئی بھی ایسا عادی نعرہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو اور اس کا علاج نہ ہو انشاءاللہ جس کے پاس ایک روپاہ نہیں ہوگا اس کا بھی ہم علاج کریں گے انشاءاللہ اور ابھی آپ نے جو نیا سیٹپ مہینے میں ایک دفعہ آپ نے مری کو دینا ہے اوسیا تسکین میڈیکل سینٹر میں جی جی اس کے لئے پھر آپ ٹائم نکالیں گے مہینے میں ایک دو دن کے لئے پھر ہاں یہ ہمارا سینٹر ابھی تیار ہو رہا ہے تقریب پندرہ دن میں سینٹر تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تو ایک منت کے بعد انشاءاللہ ہر منت میں ٹور لگے گا ایک دن دو دن تین دن جیسے پوزشن یہاں ہوگی تو جو بھی آس پاس کے پیشنٹ ہوں گے ان کو یہاں ہی علاج ملے گا اور افرابت کراچی یہاں باہر ملک بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گا انشاءاللہ 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 بہت شکریہ لڑک صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ